جس دن آمیر لیاقت حسین اللہ کو پیارے ہوئے تو ان کے انتقال کی خبریں دڑا دڑ نیوز چینل پر نشر ہو رہی تھی ساتھ میں ایک اور خبر بھی آگئی کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس کے ایک اہم کردار مقصود چپڑاسی دوبائی میں انتقال کر گئے رمضان شیگر مل سے پچیس ہزار کی تنخال لینے والے مقصود چپڑاسی کے انتقال کی خبر نیوز چینل سے نشر ہونا اس لیے اہم تھا کیونکہ وہ منی لانڈرنگ کے ایک اہم مقدمے میں مطلوب تھے یوں اس دن پاکستان کے دو مشہور شخصیات انتقال کر گئے تھے آئیے ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مقصود چپڑاسی دے کون ملک مقصود شریف فیملی کے رمضان شیگر مل میں بطور خاکروپ کام کرتے تھے اپا یہ کہ مطابق وہ گزشتہ پندرہ برس سے رمضان شیگر مل کے صدر دفتر میں تائنات تھے اس دفتر کی نگرانی شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کرتے تھے اپا یہ کہ مطابق دوہزار بیس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز پر منی لانڈرنگ کے مقدمے میں یہ بات سامنے آئی کہ رمضان شیگر مل کے ملازم ملک مقصود کے نام پر کل سات اکاؤنٹ تھے جن میں تیرہ ارب ستر کروڑ روپے سامنے آئے تھے ریکارڈ کے مطابق ان کے ایک اکاؤنٹ میں جنوری دوہزار سترہ سے پروری دوہزار اٹارہ تک تین کروڑ جبکہ دوسرے اکاؤنٹ میں سات کروڑ اکتالیس لاکھ روپے موجود تھے جبکہ ملک صاحب کی تنخواہ صرف پچیس ہزار روپے تھی اپا یہ کہ مطابق اس مقدمے میں کل پچیس ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی تھی دوہزار اٹارہ میں ملک مقصود روپوش ہوئے روپوشی کے بعد اس کو اس مقدمے میں اشتہاری قرار دیا گیا جب میڈیا میں ملک مقصود کی خبریں سامنے آ گئی تو میڈیا ان کے بائی کے گھر لاہور گئی لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ اب ان کے خاندان والے لاہور کے اگنیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں رہتے ہیں عمران خان الزام آیت کرتے تھے کہ شیواز شریف کو ایک ایسے وقت میں ملک کا وزیراعظم بنا دیا گیا جب انہی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں چند روز بعد سزا دی جانی تھی متحدہ ارب امارات کے محکمہ سہت کے مطابق ڈیٹ سارٹیویکیٹ پر ملک مقصود تبی موت مرے تھے لیکن کچھ قریبی احباب کے مطابق وہ حرکتی کل بن ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے وطن عزیز کا یہ علمیاں ہے کہ یہاں کرپین کے بڑے کرداروں کو سامنے لانے کے ڈر سے چوٹے کردار ہٹا دی جاتے ہیں مقصود چپڑاسی کی پر اسرار موت اس کا زندہ ثبوت ہے